اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایم ٹی فائف کا استعمال سیکھیں گے اس میں جتنے بھی فنکشن، ٹولز اور انڈیکیٹرز استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے میں ایم ٹی فور پر بھی ایک شارٹ سی ویڈیو بنا چکہ ہوں جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن ایم ٹی فائف کے بارے میں میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کیونکہ ایم ٹی فائف لیٹسٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے اور تقریباً تمام نئے اور پرانے بروکرز ایم ٹی فائف کی طرف ہی کنوارٹ ہو رہے ہیں اور میں آپ کو بھی یہی ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو ایم ٹی فائف پر ٹریڈنگ کریں کیونکہ فیوچر میں صرف ایم ٹی فائف کا ہی استعمال کیا جائے گا ناظرین ایم ٹی فائف ایک پلیٹ فارم ہے ایک سافٹ ویر ہے جس پر ہم ٹریڈ لگا سکتے ہیں اور مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور انیلیسز کر سکتے ہیں ہمارے پاس مین چیز بروکر ہوتا ہے جسے ہم آن لائن ایکسچینج آفیس بھی بولتے ہیں بروکر ہمیں اکاؤنٹ پروائیڈ کرتا ہے جسے ہم اس ایم ٹی فائف ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی یہ صرف آرڈر لگانے کے لیے اور مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان میں نئے ٹریڈرز کے لیے آکٹا ایف ایکس سب سے اچھا اور ٹرسٹڈ بروکر ہے اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے اس پر اکاؤنٹ بنانا اور ویریفائے کروانا بہت ہی آسان ہے میں اس وقت آکٹا ایف ایکس کا ہی میٹر ٹریڈر فائیو استعمال کر رہا ہوں میٹر ٹریڈر فائیو کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے اور آکٹا ایف ایکس میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے فسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پر لاسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پر اپنا ای میل اڈریس اور یہاں پر پاسورڈ لکھ دینا ہے آئی ایم نارٹ رابورٹ پہ کلک کرنا ہے اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہوگا اس کے بعد آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے پرو اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر ڈیمو سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پر ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اب ہم یہاں سے میٹر ٹریڈر 5 ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اوپر ٹریڈنگ کا آپشن دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور ڈاؤنلوڈ ڈسک ٹاپ ایمٹی 5 پر کلک کر دیں اس کے بعد دس لنک پر کلک کریں تو آپ کے پاس میٹر ٹریڈر 5 ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو یہاں سے اسے اوپن کریں اور اسے انسٹال کر دیں انسٹالیشن کے بعد آپ نے میٹر ٹریڈر 5 کو اوپن کر لینا ہے یہ میٹر ٹریڈر 5 کا فرسٹ پیج ہے اس کے بعد ہم نے آکٹا ایف ایکس کا اکاؤنٹ اس میٹر ٹریڈر 5 کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اس کا پاسورڈ ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم اس فائلز کے اوپشن میں جائیں گے اور لاؤنٹ ٹریڈ اکاؤنٹ میں جائیں گے اور جہاں سے آکٹا ایف ایکس ڈیمو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جہاں پر ہم یہ اکاؤنٹ نمبر پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کا پاسورڈ پیسٹ کر دیں گے ناظرین اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ کو جی میل میں بھی سینڈ کر دی جائیں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ کر لاغ ان ہو سکتے ہیں اوکی کر دیں گے اس طرح سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے آکٹا ایف ایکس کا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر بیلنس بھی شو ہو رہا ہے ناظرین اب ہم چارٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی چارٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک ہی چارٹ رکھوں گا اور ان چارٹ کو کلوز کر دوں گا اور اس کو بڑا کر دوں گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور پراپرٹیز کے آپشن میں جانا ہے اور کلرز کے آپشن میں جانا ہے اور یہاں پر بیک گراؤنڈ وائٹ کر دینا ہے اور فور گراؤنڈ بلیک سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گریڈ جو ہے وہ وائٹ کر دینا ہے اور بار ڈاؤن کو آپ نے ریڈ سیلیکٹ کرنا ہے اسی طرح بول کینڈل کو آپ نے گرین سیلیکٹ کرنا ہے اور بیر کینڈل کو آپ نے ریڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شو کے آپچن میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے شو آسک پرائیس لائن پر ٹک کر دینا ہے اور اسے اوکے کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک خوبصورت چارٹ ڈیزائن ہو چکا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی چارٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ نئے ہیں تو اسی طرح ڈیمو اکاؤنٹ پر ہی پریکٹس کریں جب آپ ٹریڈنگ سیکھ جائیں تو اسی طرح آکٹا ایف ایکس میں آپ اپنا ایک ریال اکاؤنٹ اوپن کریں اور ریال اکاؤنٹ پر ٹریڈنگ سٹارٹ کریں اس دوران آپ آکٹا ایف ایکس کا اکاؤنٹ بھی ویریفائے کروا لیں اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک سائیڈ کی پکچر لیں اور یہاں سے سینڈ کر دیں چند منٹوں میں آپ کا آکٹا ایف ایکس اکاؤنٹ مکمل ویریفائے ہو جائے گا ناظرین یہ ہمارے پاس مارکیٹ واش ہوتی ہے جہاں پر ہمارے پاس مختلف پیرز اور سٹارکز شو ہوتے ہیں ناظرین یہ ہمارے پاس نیوی گیٹر کا آپشن ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پاس اکاؤنٹ اور انڈیکیٹرز وغیرہ کی ڈیٹیلز شو ہوتی ہیں ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں مارکیٹ واش کے آپشن میں ہمارے پاس تقریباً تمام میجر پیرز شو ہو رہے ہیں ناظرین اگر کوئی ایسا پیر جس میں آپ ٹریڈ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ یہاں اس لسٹ میں شو نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے کلیک ٹو ایڈ والے آپشن میں جا کر اس پیر کو سرچ کریں گے اور اس کے بعد اسے سیلیکٹ کر کے انٹر کریں گے تو اس طرح سے وہ پیر آپ کے پاس شو ہو جائے گا اس وقت ہمارے پاس ایورو یو ایس ڈی کا چارٹ اوپن ہے ہمارے پاس جس پیر کا چارٹ اوپن ہوتا ہے اس کا نام یہاں پر لکھا آ رہا ہوتا ہے اگر آپ کسی اور پیر کا چارٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اس پر کلیک کریں گے اور ہولڈ کر کے یہاں پر آپ اسے ڈریک کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس اس پیر کا چارٹ اوپن ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں ٹریڈ کس طرح سے لگا سکتے ہیں ناظرین ٹریڈ لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس سیکنڈ آپشن دیا ہوا ہے اس پر کلیک کریں گے اور سب سے پہلے ہم یہاں سے لارڈ سائز سیلیکٹ کریں گے ناظرین لارڈ سائز ہمیشہ پوائنٹ زیرو ون کا ہی رکھیں ناظرین آپ کتنی بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں یہ لارڈ سائز پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا لارڈ سائز بڑا ہوگا تو آپ کی ٹریڈ بڑی ہوگی یعنی آپ کو پرافٹ اور لاس زیادہ آئے گا اور اگر آپ کی لارڈ سائز چھوٹی ہوگی تو آپ کو پرافٹ اور لاس بھی کم آئے گا تو اگر آپ نئے ہیں تو ہمیشہ پوائنٹ زیرو ون کی لارڈ استعمال کریں ہمارے پاس دو طرح کی ٹریڈز ہوتی ہیں ایک بائے اور دوسرا سیل یہ ہمارے پاس بائے کا اپشن ہے اور یہ سیل کا ہے یہاں پر ہم بائے پر کلک کریں گے تو بائے کی ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے گی اسی طرح سیل پر کلک کرنے سے سیل کی ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس دو ٹریڈز لگ چکی ہیں ان کو کلوز کرنے کے لیے یہاں کراس کا اپشن دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ٹریڈز کلوز ہو جائیں گی تو ٹریڈ لگانا تو بہت ہی آسان ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہم سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کس طرح سے لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک بائے کی ٹریڈ ایکٹیو کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس بائے کی ٹریڈ ایکٹیو ہو چکی ہے ہمارے پاس ٹریڈز کی ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پر ٹول باکس میں شو ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹول باکس میں ہسٹری نیوز اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی شو ہو رہی ہوتی ہیں میرے پاس بائے کی ٹریڈ ایکٹیو ہے اب میں یہاں پر اپنا ٹیک پرافٹ لگانا چاہ رہا ہوں اور یہاں پر سٹاپ لاس لگانا چاہ رہا ہوں تو ٹیک پرافٹ لگانے کے لیے میں اس لائن جہاں پر ہم نے ٹریڈ لگائی ہے اس پر کلک کروں گا اور ہولڈ کر کے یہاں پر میں جا کے اس کو چھوڑ دوں گا تو اس طرح سے میرا ایک ٹیک پرافٹ لگ چکا ہے اسی طرح سٹاپ لاس کے لیے بھی اس نائن پر کلک کروں گا اور ہولڈ کر کے یہاں پر میں اس کو ڈریک کر دوں گا ہمارے پاس سٹاپ لاس بھی لگ چکا ہے اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مارکیڈ جب اس ٹیک پرافٹ کو ہٹ کرے گی تو ہمیں کتنا پرافٹ ہوگا یہ جاننے کے لیے ہم اس ٹیک پرافٹ کی لائن پر اپنا ماؤس کا کرسر رکھیں گے تو ہمارے پاس ڈیٹیل شو ہوں گی ہمیں یہاں پر ایٹ پوائنٹ نائن سکس ڈالر کا جو ہے وہ پرافٹ ہوگا اسی طرح سٹاپ لاس کی لائن پر ماؤس کا کرسر رکھنے سے ہمیں لاس کی ڈیٹیل شو ہوں گی یہاں پر ہمیں مائنس فائف پوائنٹ فائف ایٹ ڈالر کا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے ناظرین اگر ہم فیکس ویلیوز پر سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ لگانا چاہ رہے ہیں مثلا جس طرح سے سگنلز میں فیکس ویلیوز بتائی جاتی ہیں تو وہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں ہم آرڈر لائن پر ڈبل کلک کریں گے ہمارے پاس یہ باکس اوپن ہوگا جہاں پر ہم سٹاپ لاس کی ویلیوز کو انٹر کریں گے اور یہاں پر ٹیک پرافٹ کی ویلیوز کو انٹر کریں گے اور موڈیفائی آرڈر پر کلک کر دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس فیکس ویلیوز پر سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ لگ جائے گا اب ہم کچھ ٹولز کے بارے میں جان لیتے ہیں جو ٹریڈنگ کے دوران استعمال ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹولز کا اپشن ہے جہاں پر مختلف ٹولز دیے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس سکیل کا اپشن ہے سکیل ہم یہ دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پر مارکیٹ کی پرائس کیا ہے اور اسی طرح کینڈل کے اس پوائنٹ پر مارکیٹ کی پرائس کیا تھی یہ جاننے کے لئے ہم اس سکیل کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ورٹیکل لائن کا اپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور جس جگہ پر ہم ورٹیکل لائن ڈرا کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر کلک کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک ورٹیکل لائن ڈرا ہو جائے گی اسی طرح یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن کا اپشن ہے فار اگزمپل میں یہاں پر ایک ہوریزنٹل لائن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں تو اس پر کلک کروں گا اور یہاں پر آکے دوبارہ کلک کروں گا تو اس طرح سے میرے پاس ایک ہوریزنٹل لائن جو ہے وہ ڈرا ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ٹرینڈنگ لائن کا اپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور اگر یہاں پر ٹرینڈنگ لائن ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر رکھیں گے اور یہاں پر ڈریک کر کے اس کو چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک ٹرنڈنگ لائن جو ہے وہ ڈرا ہو جائے گی اسی طرح اور بھی کافی سارے آپشن ہیں جن میں یہ ہمارے پاس دو پیرلل لائن کا آپشن ہے اور یہ فیمناچی ریٹریسمنٹ کا آپشن ہے جس پر میں ایک تفصیل سے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا یہ ہمارے پاس ٹیکس کا آپشن ہے اگر ہم کسی جگہ ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس مختلف شیفز اور سائنڈز دیئے ہوئے ہیں جن کو ہم ٹرنڈنگ کے دوران استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم چارٹ میں انڈیکیٹرز کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تو انڈیکیٹرز کو ایڈ کرنا بہت ہی آسان ہے فار اگزمپل میں ایک موونگ ایوریج کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے انسرت کے آپشن میں جائیں گے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس انڈیکیٹرز کا آپشن شو ہوگا یہاں پر ہمارے پاس مختلف انڈیکیٹرز شو ہوں گے یہاں سے ہم موونگ ایوریج کو سرچ کریں گے یہ ہمارے پاس موونگ ایوریج کے آپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور جہاں سے کچھ سیٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کا پیریڈ سیلیکٹ کریں گے اور اوکی کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک موونگ ایوریج ایڈ ہو چکی ہے اسی طرح آپ باقی انڈیکیٹرز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس زوم ان اور زوم اوٹ کا آپشن ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائم فریم کے آپشن دی ہوئے ہیں فار اگزمپل میں ایچ فور کا ٹائم فریم سیلیکٹ کرتا ہوں اسی طرح اگر میں ایچ وان سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر کینڈل جو ہے وہ ایک گھنٹے میں بن رہی ہے یعنی یہ کینڈل ایک گھنٹے میں ہمارے پاس بنی ہے اب آپ نے ایم ٹی فائف کے بارے میں تقریباً تمام بیسک چیزیں جان لی ہیں اگر آپ نئے ہیں تو دیئے گئے وٹس اپ نمبر سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم آپ کو فری سیگنل گائیڈنس اور انیلیسز پروائیڈ کریں گے اللہ حافظ